انیس سو تہتر کے آئین کے ہلیے کے بارے میں آج بات کرنی ہے سیاستدانوں نے اس کا جو ہلیہ بگاڑا ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات تو بات کی بات ہیں لیکن اب کوئی گزارش کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ قوم واقعی کسی تبدیلی کی خواہش مند ہے بھی کہ نہیں یہ بڑے بڑے جلسوں میں سیاستدانوں کے جا کے اور ایک دوسرے کی گالم گلوچ کو انجوائے کرنے اور پھر ہمارا جو میڈیا ہے اس میں مسالے کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر لینے سے کیا تبدیلی آ جائے گی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے عام آدمی کو کیا یہ معلوم ہے کہ آئین ہے کس بلا کا نام کس پرندے کا نام ہے یہ کوئی آبی جانور ہے یہ کوئی قانون کی کتاب ہے یہ کیا ہے لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی تو ہر وقت آئین میں یہ تبدیلی آئین میں وہ تبدیلی آئین یہ کہتا ہے آئین تو وہ کہتا ہے یعنی جو چیز پسند نہ آ رہی ہو تو کہتے ہیں یہ تو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے ابھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی بات شروع ہوئی تو میں دیکھ رہی ہوں سیاستدانوں کو بہت بہت ملچے لگی ہوئی ہیں اس بات پر کہ دیکھیں اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو وہ ماورائے آئین ہوگا ایسا کوئی بھی قدم جو آپ کے مفادات سے ٹکراتا ہوگا ظاہر ہے وہ تو آپ کو ماورائے آئین ہی لگے گا چونکہ آپ کا آئین تو مال بناو اور سمیٹھو اور باہر بھاگ جو یہ ہے آپ کا آئین جو گھر میں ماشرہ محیشت میڈیا مزہل کونم اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نصرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب آئین آئین پاکستان انیس سو تہتر کے آئین کے ہلیے کے بارے میں آج بات کرنی ہے سیاستدانوں نے اس کا جو ہلیہ بگاڑا ہے اس کے حوالے سے کچھ گزارشات تو بات کی بات ہیں لیکن اب کوئی گزارش کرنے سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ قوم واقعی کسی تبدیلی کی خواہش مند ہے بھی کہ نہیں یہ بڑے بڑے جلسوں میں سیاستدانوں کے جا کے اور ایک دوسرے کی گالم گلوچ کو انجوائے کرنے اور پھر ہمارا جو میڈیا ہے اس میں مسالے کے ساتھ ویڈیوز اپلوڈ کر لینے سے کیا تبدیلی آ جائے گی نہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں آئے گی تبدیلی جو مرضی کر لیں تو آج کا جو آپ سے مخاطب ہونے کا جو آج مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئین پاکستان ہے اس کو سخت ضرورت ہے کہ اس کو وقت کے مطابق بنایا جائے ایک رائے یہ ہے جو ہم نے ایک چھوٹا سا سروے کیا ہے وہ اس سروے کے حوالے سے میں بات نہیں کروں گی اس وقت کروں گی جو اگلی گفتگو آپ سے کرنے جا رہی ہوں کہ کب کریں گے ہم کہ ہم نے کن لوگوں سے بات کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے عام آدمی کو کیا یہ معلوم ہے کہ آئین ہے کس بلا کا نام کس پرندے کا نام ہے یہ کوئی آبی جانبر ہے یہ کوئی قانون کی کتاب ہے یہ کیا ہے لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی تو ہر وقت آئین میں یہ تبدیلی آئین میں وہ تبدیلی آئین یہ کہتا ہے آئین تو وہ کہتا ہے یعنی جو چیز پسند نہ آ رہی ہو تو کہتے ہیں یہ تو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے ابھی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ کی بات شروع ہوئی تو میں دیکھ رہی ہوں سیاست دانوں کو بہت بہت مرچیں لگی ہوئی ہیں اس بات پر کہ دیکھیں اگر ایسا کوئی قدم اٹھایا گیا تو وہ ماورائے آئین ہوگا واہ سبحان اللہ ایسا کوئی بھی قدم جو آپ کے مفادات سے ٹکراتا ہوگا ظاہر ہے وہ تو آپ کو ماورائے آئین ہی لگے گا چونکہ آپ کا آئین تو مال بناو اور سمیٹو اور باہر بھاگ جو یہ ہے آپ کا آئین جو گھر میں چل رہا ہے وہ ہی چاہتے ہیں اسمبلی میں بھی چلے تو جنابِ آلی ایک ہم ریفرینڈم کرانا چاہتا ہے چینل ایم فائیو جس میں گزارش ہے ان لوگوں سے اکیڈیمیا سے اور انٹیلیجنشیا سے اور انٹی لیکچرز جو کہلاتے ہیں سو کالڈ بھی ہوں اور حقیقی بھی ہوں تو ان سے بھی اکیڈیمیا میں تو آ جاتے ہیں جی دمام سکول پرائیمری سکول ٹیچر سے لے کر جو پولٹیکس کی کتاب میں اور سکھنڈری سکول اور لیولز او لیولز اور اے لیولز کی کتابوں میں اپنے سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں کہ آئین کیا ہوتا ہے اب شاید اس کو پاکستان سٹڈیز کر دیا گیا ہے جو سوشل سٹڈیز ہوتی تھی یعنی سماجیات کو بالکل اڑا کر کریکلم ہی چینج کر دیا گیا اسکولوں کی جو پروسپیکٹس ہیں ان کا پھر یونیورسٹیز جو ہیں ان کے وائس چانسلر صاحبان ہیں پروفیسر صاحبان ہیں لیکچرارز ہیں اور خود طالب علم جو اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے اور وہ ووٹ دینے کے لیے الیجبل ہے الیجبل ووٹرز کی بات کر رہی ہیں اور ادر دیندس صحافی حضرات ہیں ہمارا میڈیا ہے سب سے بڑھ کر جو بہت مسالے لگا لگا کر اس معاملے میں کچھ کہتے ہیں پیسے لیتے ہیں میں یہ لفظ استعمالی نہیں کروں گی پیسے لیں یا نہیں لیں وہ تو نظر آ جاتا ہے کس کی زبان بول رہے ہیں وہ صحافی حضرات جو واقعی صحافی ہیں جنہیں میں صحافی سمجھتی ہوں وہ اور وہ ریٹائرٹ سیویل اور ملٹری بیروکریٹس جنہوں نے سسٹم کے اندر رہ کر اس آئین کی پاسداری کا تماشا دیکھا ہے ان سے گزارش ہے چینل ایم فائف کے کومنٹ سیکشن میں ہم دو آپشن آپ کو دے رہے ہیں اس میں سے جس آپشن سے بھی آپ کو اتفاق ہو اس کے حوالے سے دو چار لائنیں آپ کی اپنی بھی کوئی رائے ہوگی اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو یا آپ طالب علمی کے دور سے گزر رہے ہیں چونکہ آج کا طالب علمی اتنا بے وقوف نہیں ہے انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کی ایکسس کی وجہ سے پوری دنیا اس کے سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے نظام سیاست نظام ریاست اور پوری دنیا کے آئین ان کے سامنے موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کا حوالہ بھی موجود ہے کہ وہ کیسے امپلیمنٹ کیے گئے جنا ایک آپشن تو یہ ہے کہ جیسے یہ بنا تھا انیس سو تہتر کا آئین تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق رائے سے منظور کیا تھا اور امپلیمنٹ ہوتے ہی چار گھنٹے بعد خود بھٹو صاحب جو اس کے چیمپین کہلاتے ہیں اور اس کا سیرہ بھی ان کے سر باندھاوا ہے تو انہوں نے خود اس میں چار ترمیمیں کر دی تھی چونکہ انہیں سوٹ نہیں کر رہی تھی وہ انہوں نے کر دی ترمیمیں حرام سے اس کے بعد سے جو ترمیموں کا سلسلہ چلا ہے تو آج کے دن تک بند نہیں ہوا ہے مدر آف آل ترمیم اٹھارویں ترمیم جس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے ہمارے ملک کو تو خدا کے لیے اس سے کیا ہوا کہ اٹھارویں ترمیم کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا سوبے امیر ہو گئے سوبوں کی حکومتیں لوگ نہیں سوبے امیر ہو گئے اور فیڈریشن غریب ہو گیا چونکہ اس کے پاس رہائی کچھ نہیں اس کے پاس پوچھنے کا اختیار بھی ختم ہو گیا تو ایک آپشن یہ ہے کہ یا تو اس کو اسی طرح نافذ کر دیا جائے جس طرح یہ بنا تھا بغیر کسی ترمیم کے بشمول بھٹو صاحب کی ان ترمیموں کے اور آج کے دن تک جتنی ترمیمیں ہوئیں یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب زمانہ بدل گیا ہے پینتالیس چیالیس سال تو کم از کم ہو گئے ہیں اس آئین کی راگلاپتے ہوئے جس میں ترمیمیں بھی کیے جاتے ہیں کون سا سیاستدان مجھے بتائے کہ وہ اپنے حلقے میں اپنے علاقے میں جاتا ہے جب ووٹ مانگنے جاتا ہے بھیک مانگنے ووٹ کی لوگوں کو تو ووٹ تک کا مطلب نہیں پتا افسوس صد افسوس ووٹ ہے کیا چیز اس پر بھی ہم پروگرام کریں گے نہ بھی ووٹ ہوگا مطلب بھی بتائیں گے ووٹ کا آپ کو تو کیا وہ کبھی ترمیم کرتے وقت جتنے دھڑلے سے بیٹھ کے اسمبلی میں وہ ترمیم شدہ مسوعدے پر دستخط کر رہا ہوتا ہے یا انگوٹھا لگا رہا ہوتا ہے کیا اپنے علاقے میں جا کے بتاتا ہے علاقے کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ترمیم ہے کیا چیز کیا ہے ترمیم amendment in constitution of پاکستان جسے بڑا مقدس مقدس دستاویز سمجھا جا رہا ہی مقدس دستاویز نہیں رہی اب آپ نے جس طرح ہمارے انبیاء جو آئے ان کی امتوں پر جو جو کلام نازل ہوئے جو جو ان پر کتابیں اور صحیفیں نازل ہوئے اس میں ان کی امتیں ان انبیاء کی جس طرح تحریف شدہ آئین اپنی امتوں کو دیتے رہے وہ مقدس آئین تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا یہ مقدس آئین نہیں ہے یہ انسانوں کا بنائے ہوئے اور انسانوں سے بتہاشا غلطیاں ہوتی ہیں تو چھلیے جرم نہ صحیح غلطیاں سمجھ کر ہی آپ جو کرتے رہے ہیں اب اس سے باز آ جائیے چونکہ ابھی بھی چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے کہا ہے کہ میں قومی اتفاق رائے پہ بلیف کرتا ہوں اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ سب سے زیادہ جمہوری عمل کو جناب چیف آف آرمی سٹاف صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب اب تک کے جتنے چیف صاحب ہیں ان میں سب سے زیادہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانے پہ یقین رکھتے ہیں تو پھر صحیح جمہوری عمل کو آگے بڑھائیے نا جناب تو یہ کام بھی آپ ہی دو لوگ کر سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف یہی دو ادارے ہیں جو آپ آئین کی پامالی کو ایک طرف رکھ کر یا تو نئے آئین کے لئے راہ ہموار کریں کہ ایک نیا ڈاکیمنٹ تیار کیا جائے اور وہ وقت کے مطابق ہو حالات کے مطابق ہو یا پھر اس کو پھر تہتر کے آئین کی اسی اوریجنل فارم میں امپوس کر دیا جائے تو اس حوالے سے جو بھی آپ لوگوں کی رائے ہو آپ پلیز ہمارے کامنٹ سیکشن میں بھیجئے اس کو اور آپ کی رائے ہمارے لئے اتنی ویالیویبل ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جہاں تک بھی ہماری ایکسز ہو سکے گی اسی چینل کے ذریعے ہم چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف آف آرمی سٹاف صاحب تک پہنچانے کی کوشش کریں گے پرائی منسٹر سے بات نہیں ہوگی اس پہ ہرگز ہرگز نہیں ہوگی چونکہ سب سے بڑا جو اس تابوت میں آخری کیل لگائی ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے لگائی ہے میری اگر عساق بھائی جن کو میں بھائی کہتی ہوں عساق دار صاحب ان سے واحد یہ ایک نکتہ تھا جس پہ ہمیشہ میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ نے یہ بہت برا کیا ہے آپ نے قومی مفاد میں بہت ہی برا کام کیا ہے ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے وہ موجود تھے ایساق دار صاحب میں ان لوگ پہ یہی تھے تو ذرا دیکھیں آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر ارز کریں گے تو شکایت ہوگی تو ہم کومنٹ سیکشن میں دیکھیں گے اگر قوم اس میں دلچسپی لے رہی ہے اور وہ جانتی ہے کہ یہ ہم جو ان سے کہہ رہے ہیں وہ ان کی بھلائی کیلئے کہہ رہے ہیں تو پھر ہم ایک نمبر آپ کو الارٹ کریں گے اس میں آپ جتنے لوگ اس ملک کے اگر لاکھوں کروڑوں لوگ بھی اس ٹیلی فون نمبر پر اپنے کومنٹس بھیجیں گے تو اس کو ہم ایک اس کی جو ہارٹ کوپی ہے وہ بنا کر ہم ان دونوں اداروں کے خدمت میں پیش کر دیں گے اور یاد رکھئے کسی سیاستدان سے بات نہیں ہوگی ہے ہماری اس پر کیونکہ یہ سب مجرم ہیں ان سب نے اس ملک کے ساتھ ہاتھ کیا ہے خدا حافظ موسیقی